ہیلو بائیز ویلکم پو پاکستانی ریال ایچن تو کیسے ہیں آپ سب امیدیاں سب بڑھیا ہوں گے میرا نام ہمدہ سیر مباشر سوگائز لے کر آگئے ہیں بولی وڈ ایکٹرز ورسے پاکستانی ایکٹرز کی سیلری کا کمپیرزن کتنے میں مووی ہماری بنتی ہے آپ لوگوں کی مووی کتنے میں بنتی ہے وہ سب کچھ دیکھیں گے ہماری مووی جاہر بات ہے وہ وہ لیول نہیں ہے جو آپ لوگوں کا بولی وڈ فلمیں دنیا بھر میں دھمال مچا دیتی ہیں اور اس انڈسٹری کے کلاکاروں کی پاپولارٹی بھی ہر جگہ ہی ہے یہ بات تو کسی سے بھی چھپی رہی ہے اس انڈسٹری کی بات کریں تو سلمان شاہ رکھ سے لے کر رنویر سنگھ تک ان کی ایک جھلک پانے کے لیے فینز گھنٹوں تک انتظار کرتے ہیں اور ان کی لائف سٹائلز بین کے چاہنے والے فالو کرتے ہیں دوسری طرف پاکستان کے بھی کچھ ایکٹورز نے بھارت میں اپنا نام منایا ہے کچھ ایکٹورز بولی وڈ کی فلموں میں نظر آئے ہیں تو کچھ اپنے ہی دیش میں رہ کر یہاں کے لوگوں کی بیچ اپنی جگہ برانے میں کامیاب رہے ہیں لیکن کمائی کے معاملے میں وہ بولی وڈ ابھی نیتاؤں کے مقابلے کافی بیچھے ہیں آخر کتنا کماتے ہیں پاکستانی ایکٹورز کتنے پیچھے ہیں بھارت سے کیا ہوتا ہے ان کی فلمز کا بجٹ انہیں سوالوں کے جواب کے لیے ویڈیو کو اندھ تک ضرور دیکھے گا پر ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں دوستو کلاکاروں کے بارے میں جاننے سے پہلے چلی ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ان دونوں انڈسٹریز کی ہائیسٹ تننگ فلم کی کمائی کتنی تھی دوستو اگر ہم بات کریں بولیوڈ انڈسٹری کی تو یہاں کی فلم دنگل نے دو ہزار چوبیس سے لے کر دو ہزار دو سو کروڑ تک کی کمائی کری تھی وہیں اگر ہم پاکستان کی فلم کی بات کریں تو ان کی فلم جوانی فر نہیں یعنی دو نے صرف اور صرف ستر کروڑ کی کمائی کری تھی دوستو اب آپ خودی بتائیے اگر سب سے کمائی والی اور ہٹ مووی کا یہ حال ہے تو جو مووی فلوپ ہوتی ہے اس کا تو نجانے کیا ہی حال ہوتا ہوگا پر دوستو کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اتنا بڑا گیاب آخر ہے ہی کیوں اور اگر فلمز کا یہ کلیکشن ہوتا ہے تو پھر ایکٹرز کی کمائی پر اس کا کیا ہی اثر پڑتا ہوگا چلیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں ان دونوں ہی دیشوں کی فلم انڈسٹری کی ہسٹری کی کیونکہ ان انڈسٹریز کی ہسٹری میں ہی کئی سوالوں کے جواب چھویا ہوئے ہیں اور آج وقت آ ہی گیا ہے ان سوالوں کے جواب کو ڈھونڈنے کا اگر ہم بھارتیے فلم انڈسٹری کی بات کریں تو اس کی شروعات بھارتیے سنیما کے فادر دادا صاحب فالکے نے 1913 میں پہلی فل لیندھ فیچر فلم راجہ حری شند ریلیز کر کے کی یہ سائلنٹ فلم ایک کمرشل سیکسس تھی دادا صاحب نہ صرف اس کے پروڈیوسر تھے بلکہ ڈریکٹر رائٹر کیامرمن ایڈیٹر میک اپ آٹسٹ اور ڈریکٹر بھی تھے راجہ حری شندر پہلی بھارتی فلم تھی جسے 1914 میں لندن میں سکرینڈ کیا گیا تھا حالانکہ بھارتی سینیما کے پہلے مگل دادا صاحب فالکے نے 1913 سے 1918 تک 23 فلموں کی پروڈیکشن کی اور انہیں مینج کیا دوستو اگر وہیں ہم پاکستانی فلم انڈسٹری کی بات کریں تو جسے لولی ووڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی شروعات بولی ووڈ انڈسٹری کے پورے 35 سال بعد تیری یاد سے ہوئی تھی جو کی ایک پاکستانی اردو بھاشا کی فلم تھی جسے 7 اگست 1948 کو نیولی فارمڈ کنٹری پاکستان میں ایڈ پر ریلیس کیا گیا تھا اس میں نازر خان جو فیمس انڈیا نیکٹر دلیپ کمار کے بھائی تھے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کے بعد ریلیس ہوئی پہلی فلم تھی اور وہیں جہاں بھارتے فلم ان 15 سالوں میں ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں بنا رہی تھی وہیں ساتھی میں پاکستان اتنی دیر سے شروعات کرنے کے بعد بھی زیادہ پیچھے نہیں تھی جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا ہے آپ نے ابھی ہم آپ کو ایک ایسا فٹ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو بتا دے گی پاکستان سیونٹیز کے دشک کا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا فلم پروڈیوسر تھا جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا ہے آپ نے لیکن پھر ایسا کیا ہوا جو آج پاکستان کو موکی کھانی پڑ رہی ہے تو دوستو جہاں اس ریس میں بھارت کی فلم نے ایک سے بڑھ کر ایک مووی دے کر دنیا میں اپنی پہچان بنا لی وہیں پاکستان نے دوسری ہی رہا پکڑ لی تھی اور یہی نہیں دوستو اسی وقت کے دوران پاکستان یعنی کی 1977 سے لے کر 2007 تک پاکستان میں ہیوی سنسے شپ کے چلتے ان موویز کو کافی زیادہ گھاٹے کا سامنا کرنا پڑا تھا پر اس کے بعد ہی اس انڈسٹریز میں بدلہ آیا اور یہی وجہ تھی کہ 2018 میں آئی جوانی پھر نہیں یعنی 2 فلم نے ایک الگی مقام پاکستانی مووی انڈسٹری میں حاصل کیا تھا اور اسی گیپ کے چلتے پوری دنیا بھر میں یہ سوال اٹھتا ہے جب ان کی ہائیسٹ کروسنگ مووی میں اتنا زیادہ فرق ہے تو ان کے ایکٹرز کی کمائی میں کتنا ہی زیادہ فرق ہوتا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں ان ایکٹرز کی کمائی کے بارے میں جاننے سے نمبر ایک سلمان خان ورسس فوات خان دوستوں سلمان خان بولی ووڈ کے بھائی جان ہے یہ بات تو ہم سبھی اچھے سے جانتے ہیں جو اپنی فلاف فلموں سے بھی باکس آفیس پر سو کروڑ کی کمائی کرنے کا دم رکھتے ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک فلم کے لیے سو کروڑ روپے تک کی فیز لیتے ہیں جو بگ بجٹ فلموں کی ہاف کاؤسٹ ہوتی ہے اور ان کی نیٹ ورث دو ہزار دو سو پچپن کروڑ روپے ہے دوستو اگر ہم وہیں پاکستان کے سب سے فیمز ایکٹر کی کمائی کے بارے میں بات کریں تو آپ خودی سنکر حیران رہ جائیں گے پاکستانی ابھینتا فواد خان بولیوڈ کی کئی فلموں میں نظر آ چکے ہیں لیکن وہ یہاں کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے وہ ایک فلم کے لیے تقریباً ایک کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور انہیں بولیوڈ کی کئی موویز میں بھی دیکھا گیا ہے ساتھی میں ان کے کئی ٹی وی سیریلز ہم سفر اور زندگی گلزار کے لیے بھی جانا جاتا ہے انہیں بولیوڈ کی موویز خوبصورت میں بھی سونم کپور کے ساتھ دیکھا گیا تھا ساتھی ساتھ انہوں نے کپور اینڈ سنز موویز میں بھی کام کیا ہے اور اگر اب ہم ان کی نیٹ ورث کی بات کریں تو یہ صرف 150 کروڑ روپے ہے کیوں دوستوں خلا دیانہ اس گیپ نے آپ کو نمبر دو شارک خان ورسس شان شاہد بولیوڈ کے کنگ شارو خان جنہیں کون نہیں جانتا ہے نے ہندی سینیما کی ایک سے ایک ہٹ فلم میں کام کیا ہے جس سے انہوں نے گروڑوں کی کمائی کی ہے میڈیا میں انہوں نے بولیوڈ کی باتشاہ اور کنگ خان کے روپ میں ریفر کیا جاتا ہے انہوں نے 80 سے زیادہ فلموں میں ایکٹنگ کی ہے اور 14 فلم فیر کے ساتھ دنیا بھر میں ریکنگنائزیشن بھی حاصل کی ہے بھارت سرکار نے انہیں بدمشری سے سممانت کیا ہے اور فرانس سرکار نے انہیں Audres-Arts-Letres اور Legion of Honor سے سممانت کیا ہے Audience size اور income کے ماملے میں انہیں دنیا کے سب سے سکسسفل فلم سٹارز میں سے ایک کے روپ میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ موجودہ سمیہ میں وہ ایک فلم کے لیے 100 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور ان کی نیٹ ورث 5000 کروڑ کے آس پاس ہے خان motion picture production company red chillies entertainment اور اس کی سبسیڈریز companies کے co-owner ہیں اور انڈین پریمیر لیگ cricket team کولکتا نائٹ رائیڈرز اور کیریبین پریمیر لیگ ٹیم ٹرنباغو نائٹ رائیڈرز کے co-owner ہیں وہیں پاکستانی ابھینتا شان شاہد ایک سکسسفل موڈل ایکٹر پروڈیوسر رائٹر اور فلم شاہد ایک فلم کے لیے تقریبا 50 لاکھ روپے لیتے ہیں اور ان کی کل سمپتی 20 ملین ڈالر ہے شان نے خود کو پاکستان کے سب سے پاکستان لیڈنگ ایکٹرز میں سے ایک کی روپ میں سٹیبلش کیا ہے شان نے اپنے ایکٹنگ کریر کی شروع 1990 میں جاویت فازل کی اور اے آر وائی فلم اوارڈ شامل ہے انہیں پاکستان میں ہائیت سیل بھانے والے فلم سٹار بھی مانا جاتا ہے نمبر تین آمیر خان ورسس فہاد مصطفہ آمیر خان ان دنوں اپنی فلم لال سنگ چڑڈا کی وجہ سے چڑچا میں ہے جو کی ایک فلم رہی ہے ہالانکہ اس کے بعد بھی آمیر کی پاپلی رکی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے آمیر اپنی ایک فلم کے لیے لگ سو کروڑ سے لے کر 800 کروڑ روپے تک چارج کرتے ہیں اور ان کی نیٹ بولیوڈ کے کھلاڑی اکشے کمار اپنے back to back release ہو رہی فلم کی وجہ سے چرچ میں رہتے ہیں اکشے اپنی ایک فلم کے لیے لگ 100 رنبیر کپور اپنی فلم رم آستر کی ریلیز کی سرکیوں میں چھائی رہتے ہیں اور اب تو وہ بہت ہی جل پاپا بھی بننے والے رنبیر کپور اپنی فلم کے لیے 60 سے لے 70 کروڑ روپے کی بیٹ چارج کرتے ہیں وہ 345 کروڑ کی پروپٹی کے اونر ہیں دوسری طرف حمجہ علی عباسی نے پاکستانی سنیما اور ٹیلی ویڈیو میں بطور ایکٹر اور ڈائریکٹر کام کیا ہے عباسی ایک فلم کے لیے لگ 50 لاک روپے لیتے ہیں اور ان کی نیٹ ورث 8 ملین ڈالر ہے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کروڑ میں بنی ہے اور دوستو کروڑ سے زیادہ کما چکی اب تک پاکستان کی ہی ہی اس بجٹ کی میں کہتا ہوں آج تک سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ ستر کروڑ والی تھی یہ پہلی مووی جس نے سو اور دوستو کروڑ کلاب بنایا دوستو کروڑ اور اس نے واحد ایسی مووی ہے جس نے آہ آہ میں کہتا ہوں دوبائی اور آہ 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 شاید اس مووی کو دیکھ کر باغی پروڈیوسر ڈریکٹرز کو شہرم آہ میں ایک بات بتاؤ ہوں ابھی بجٹ ابھی ہمارے دیش میں کچھ آہ بننا سٹارٹ ہوئے کچھ ہمیں یار سچ بتاؤں پہلے ہم نے آہ ہمارے دیش کے آراد بھی اس طرح ہو گئے تھے نا کہ مووی کچھ بین کر دیتے ہیں آہ بین ہو جاتی ہیں یہ ہے مولا بھائی جڈ کا مولا جڈ کا میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ بھی پانچ دفعہ بند ہوئی مولی پھر سٹارٹ کی ہے انہوں نے اب جا کے ریلیز ہوئی ہے لیکن اب یہ اس کو اتنا کمال کا مطلب کی ہے کہ مولی رائی بار بھولی ورڈ کا مقابلہ ہے سیدھی بات بتاؤں ویسے ہم نے یہ ٹوٹر تک جانا ہے انڈیا کے ساتھ ایک کی اکثر لے لے پھر بھی پیسے بات چاہ رہا ہمارے دیش کا نظام چال سکتا سکتا انڈیا گی شارو خان چلروں میں خرید لے گا لالی وڈ لیکن ایک بات بتاؤ اگر اچھی مووی ان کو دو گن ایک ٹائم پر آپ کی ساؤ انڈسٹری جو ہے انڈیا گی اس کو کرتے تھے کیسی مووی بناتے آج دیکھو ساؤ انڈسٹری پہنچ کہاں گئی ان کی مووی دیکھو آپ سر چکراتا کہ کیا مووی بنائی مزہ آگیا ہم نے ایک انمان کا ٹریلر دیکھا مووی کتنی کمار بجٹ بھی کام میں بھی جتنا سنا پتنی کتنے کروڑ تھے کہ سنا کی بجٹ کام تھے تو آپ کے پاس اچھی چیز بناتے ہو تو پوری دنے دیو آپ کے اپنے کومنٹ سیکشن میں داری ویڈیو ختم ہوتے کام